اسلام علیکم فرینز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بادام ملک و سیمیاں بنانے کی ریسیپی اس بادام ملک کو آپ افتیار میں ضرور بنائے گا اور اس کو چل کر کے ضرور پیجئے گا اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لے لیں گے دو لیٹر دودھ اور دو لیٹر کو ہمیں اتنا پکانا ہے جتنا کی آدھا لیٹر اس میں سے زیر جائے اور دودھ کی کونٹیٹی جو ہے ہمارے ڈیل لیٹر کی ہونی چاہیے جیسے جیسے ہمارا دودھ اچھے سے گرم ہوتا جائے گا اور ملائی بھی اوپر سے جمتی جائے گی تو ملائی کو ہمیں سائیڈ میں کرتے رہنا ہے اچھے سے دودھ زیرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک کپ شگر شگر آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیسپون الائچی پاوڈر اس کو ہم اچھے سے اب مکس کر دیں گے اس کو ہمیں لو فلیم میں ہی پکانا ہے اور اس کو ہمیں نون سٹک کڑائے میں ہی پکانا ہے تاکہ ہمارا دودھ داکھ بلکل بھی نہ لگے اب ہم لے لیں گے تیز بادام اور اس کا ہمیں ایک فائن سا پیسٹ بنا لینا ہے یعنی اس کا ہم ایک فائن سا پاوڈر بنا لیں گے اب ہمیں اس کو پاوڈر کو اس طرح سے ہاتھ سے ملتے ہوئے دالنا ہے تاکہ اس میں بلکل بھی گھاٹ وغیرہ نہ بنے کیونکہ جب ہم بادام کو پیسٹیں تو بادام زیادہ تیل ریلیز کر دے گا اس لئے ہمیں بادام کے پاوڈر کو اس طرح سے ہاتھ میں ملتے ہوئے دالنا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے جب بھی آپ بادام ملک اس طرح سے آپ اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ کا من کرے گا ہر دن بنانے کا کیونکہ یہ اتنا ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوئے گا بادام ملک بنانے کے لئے آپ کو قریب آدھا گھنٹہ تو لگ جائے گا یہ بادام ملک ہمارا اتنا بڑی اور اتنا لذیز بنے گا باہر سے بھی اچھا ہمارا بادام ملک بن کے ریڈی ہو جائے گا تو فائنلی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ سیویاں سیویاں آپ کو بہت ہی کم یوز کرنی ہے آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں پر میں تھوڑے سے ایڈ کر دوں گی تاکہ اس کا جو ٹیکسچر ہے نا بہت ہی اچھا لگے گا اور پینے میں تو بہت ہی مزا رہے گا تو آپ اس کو ضرور اپنے گھر میں بنائے گا اور افتیاری کے ٹیمپور تو اس کو ضرور آپ بنائے گا تو فائنلی میں ایڈ کر دوں گی اس میں کیسر کیسر کو میں نے دودھ میں قریب پندرہ منٹ پہلے بھگوکے رکھ دیا تھا اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں تو کیسر دالنے سے ہمارا بادام ملک کا جو کلر بہت ہی بڑی آئے گا تو کیسر کو ضرور آپ ایڈ کیجئے گا تو یہ ہے ہمارے بادام ملک کا فائنل لک دیکھیں کتنا اچھا اور لذیز لگ رہا ہے اور بہت ہی کریمی فارم میں لگ رہا اور اس میں جو ملائی جو جمی ہوئے اس کو پینے کا مزا تو کچھ اور ہی ہے فائنلی ہمارا بادام ملک پک گیا ہے اس کو تھنڈا ہونے کے بعد میں اس کو گلاسز میں سرف کر لوں گی آپ چاہے تو اس کو ریفریجیئٹ میں رکھے چل کر کے بھی پی سکتے ہیں چل کر کے پینے سے تو بادام ملک کا سوات بہت ہی مزیدار لگتا ہے پر اب جیسے کہ یہ جو کرونا وغیرہ چل رہا ہے تو میں آپ سے ریکمینڈ کروں گی کہ آپ بادام ملک کو ہوت ہی پیجئے گا تو اگر آپ لوگوں کو میرا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل بٹن پر آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میرے کوئی بھی لیٹس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو آئے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اگلی نئی ریسیپی کے ساتھ یا تو پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دعا میں ضرور یاد رکھئے گا